خلال دوستو ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آستما کے پیشنٹ میں ہوتا کیا ہے اب آگے جا کر اپنے لکچر کو آگے لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے وجوہات کیا ہے کیوں ایم ایم سسٹم بار بار ریسپونس پیش کرتی ہے اس طرح کے بندے میں اس کے باڈی میں کیوں یہ سب ہوتے ہیں اور آستما کی وجوہات کیا ہے کاز اس کیا ہے کیوں کھرانک انفلمیشنز ہوتی ہے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ کھرانک انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اب بات نہیں کرتے کازز کیا ہے یہ جو آستما ہے دوستو یہ ایک الرجی ہے کسی خاص چیز سے الرجی ہے تو الرجی ہے تو اس کے کازز بھی الرجنز ہوں گے یعنی الرجنز وہ چیزیں ہوتے ہیں جو الرجی پیدا کرتے ہیں جو کسی بندے کے ایمیون سسٹم کو ہائپرنس ہونے کی ہائپرنس ہونے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ بار 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 ایمیون سسٹم کو تنگ کرتی ہے تو ایمیون سسٹم ریسپانس شو کرتا ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے باڈی میں کچھ چینج دا جاتے ہیں تو الرجنز اس کے علاوہ ڈسٹ پارٹیکلز اس کے علاوہ فیومز ہے ہمارے پاس فیومز کچھ لوگوں کو سپریو وغیرہ فیومز سے الرجی ہوتا ہے تو ان کو بہت جارہ تکلیف ہوتی ہے انڈور الرجنز ہوتے ہیں انڈور الرجنز ہمارے گھروں میں اکثر اوقات ہمارے مائے بہلے جب گھر میں جارو لگاتی ہے یا کچھ اور لگاتی ہے تو جب دعا اٹھتا ہے تو اکثر گھر میں کسی شخص کو کانسی شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ اسے تھوڑا سا آستماح ہے ایکیوٹ سٹیج کا ٹھیک ہے تو انڈور الرجنز ہے گھر سے باہر ہو یعنی گھر سے باہر سے مراجی ہے اگر آپ سرک پر گمتے ہیں اور وہاں کوئی چیز ہے یا آپ کسی باغ میں جاتے ہیں وہاں پر جو خوشبی آ جاتی ہے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ہوا میں ادھر ادھر جاتے ہیں اور آپ انہیل کرتے ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کے قاضیز ہے اس کے علاوہ جو قاضیز ہمارے پاس ائر پولوشن ہے دوستو پر یہ جو فیومز ہے فیومز یہ کیمیکل سبسٹانسز ہیں تو یہ کیمیکل سبسٹانسز جب ہماری باڈی کے اندر ارزیس پاریٹری ٹریک میں جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ دوستو کولڈ ائر بھی ہے کولڈ ائر سرد ہوا جو ہے یہ کیا پیدا کرتی ہے آستما کے پیشنٹ کو ٹرگر کرتی ہے اسے آستما اسے شارٹنس آف بریت اس کے باڈی میں پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے کولڈ ائر تو یہ سب جو ہے یہ اس کے کاؤزز ہے دوستو ٹھیک ہے اب کچھ آستما کے کچھ ٹائپس ہے آپ نے سمجھنا ہے ٹائپس تو ٹائپس کیا ہے دوستو ایک ہوتا ہے چائلڈ ہود آستما کیا چائلڈ ہود آستما اگر اس بندے کو بچپن ہی سے کیا ہے آستما ہے تو اسے ہم چائلڈ ہود آستما کہتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے یہ سب کب سے ہے تو امی کہتی ہے یا ابو کہتا ہے کہ یہ بچپن ہی سے ایسا ہے تو اسے ہم چائلڈ ہود آستما کہتے ہیں یا ایک اور بندہ ہے کہ اس کو بیس سال یا پچی سال یا تیس سال کے عمر میں کیا آ گیا آستما کریٹ ہو گیا تو اسے ہم ایڈلٹ ہود آستما کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ہم الارجک آستما کہتے ہیں الارجک الارجک آستما الارجک آستما کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں الارجی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمیں آستما کریٹ ہو جاتا ہے جنہیں ہم نن الارجک آستما کہتے ہیں ٹھیک ہے نن الارجک آستما یہ اس کے علاوہ ہے دوستو اکوپیشنل آستما اکوپیشنل آستما اکوپیشنل آستما سے مراد یہ ہے کہ آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جس جو جو آپ کی امن سسٹم کو بار بار ٹرگر کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اکوپیشنل اکوپیشنل مطلب آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو آستما ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر کام کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں جو ایکسریز ایریاز میں کام کرتے ہیں جو دوپ میں کام کرتے ہیں تو ان کو آستما ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد کلینیکل فیچرز کیا ہے اس پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہوگا دوستو یہ ہم کلاس ٹینٹ اور ٹویل کے سٹوڈنٹس کے لئے ریکارڈ کرتے ہیں تو میں کلینیکل فیچرز پر آپ کو کنفیوجن ہوگی تو میں لکھتا ہوں سمٹمز کیا ہے اس کے ٹھیک ہے سمٹمز اس آستما کے پیشنٹ کو کیا کیا مشکلات ہوں گے آستما کا پیشنٹ آپ کو کیا کہے گا کہ مجھے کیا کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ شارٹنس آف بریت ہوگی یعنی جب بھی آپ اس کے سامنے کوئی ایسی الرجن چیز رکھیں گے تو اس کو جلدی جلدی سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے آستما ہے اس کے علاوہ چسٹ ٹائٹنس چسٹ ٹائٹنس چسٹ ٹائٹنس سے مراد کیا ہے کہ یہ کہے گا کہ یار میرا جو سینے میں ایک بس ایسا ہوا ہے کہ اسے کسی نے پکڑا ہوا ہے میرے چسٹ کو اس طرح کسی نے پکڑا ہوا ہے تو اسے ہم چسٹ ٹائٹنس کہتے ہیں اس کے علاوہ نمبر تری چسٹ پین بھی ہوتا ہے چسٹ پین اس کے چسٹ میں درد ہوگا چسٹ پین اس کو ہوگا اس کے علاوہ دوستو اسے ڈسنیا ہوگا ڈسنیا ہم کسے کہتے ہیں جب سانس لینے میں دشواری ہو اور آپ سانس نہیں رہ سکتے تو اسے ہم ڈسنیا کہتے ہیں نمبر فائف آپ کے خیال میں یہ بندہ سو سکتا ہے نہیں تو ٹیربل ان سلیپنگ جب یہ بندہ سو جائے گا سونا چاہتا ہے تو سوتے ہوئے اس کی سانس بن ہو جائے گی اس کے علاوہ کچھ کف بھی ہو جاتا ہے کف بھی اس کا ایک سمٹم ہے بندہ کہے گا کہ جب بھی کوئی الرجن چیز آتا ہے تو میں کانستہ ہوں تو یہ الرجی ہے ٹھیک ہے اور کف کس طرح ہوگی دوستو انپروڈکٹیو کف ہوگی یعنی کوئی بلغم وغیرہ اس کے کف میں اس کی کانسی میں کوئی بلغم وغیرہ نہیں ہوگی تو انپروڈکٹیو کف اس طرح ٹھیک ہے اور لانسٹ میں ایک اور بھی سمٹم ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے ویسٹلنگ ساؤنڈز ٹھیک ہے ویسٹلنگ ساؤنڈز یہ ویسٹلنگ ساؤنڈز کیوں ہوتی ہے دیکھیں دوستو ویسل آپ کہتے ہیں سی ٹی کو جب آپ سی ٹی مارتے ہیں نا سی ٹی تو اسے ہم ویسلنگ ساؤنڈز ویسل کہتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ نے سی ٹی مارنی ہے تو ضرور آپ اپنے ہونٹو کو تھوڑا سا ٹھنگ کریں گے اس طرح اب اس طرح تو نہیں مار سکتے ٹیک ہے تو جب یہ ایک ٹیوب ہے اس طرح اور اس میں ہوا جا رہی ہے تو ہوا کے لئے راستہ بہت زیادہ ہے اور اگر ایک ایسا ٹیوب ہے ٹیک ہے اسی پریشر کے ساتھ جس پریشر کے ساتھ یہاں ہوا جاتی ہے اسی پریشر کے ساتھ یہاں بھی ہوا جا رہی ہے تو جو ہوا ہے وہ دیواروں کے ساتھ بار بار ٹکرائے گی تو جب ٹکرائے گی تو راستہ اگر تنگ ہو تو پھر ہوا جاتے جاتے ایک شور مچھائے گی سیٹھیا مارے گی تو اسے ہم کہتے ہیں ویسٹ لنگ ساؤنڈ جب آپ اس کے جب آپ پیشنٹ کے چس پر سٹیتسکوپ رکھیں گے تو آپ کو ویسٹ لنگ ساؤنڈ آئے گی تو یہ کچھ اس کے سمٹمز ہیں دوستو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس طرح کی پیشنٹ کا کرنا کیا ہے دوستو کرنا یہ ہے دوستو کہ ہم نے اس کے کچھ انویسٹیگیشنز کرنے ہیں کچھ ٹسٹ وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشنز اور وہ کیا ہے دوستو وہ انویسٹیگیشنز کیا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کرے گا کہ اس پیشنٹ کو کہے گا کہ آپ کا چسٹ ایکس رے کرتے ہیں تو جب آپ ایکس رے کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گی انفلمیشن نظر آئے گی جو برانکی اور برانکیولز ہیں میں توڑی سوجن نظر آئے گی تو ایکس رے ہم اس لئے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم پی ایف ٹیز کرتے ہیں دوستو پی ایف ٹیز میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں پلمونری فنکشن ٹیسٹس کے مشین کے طرح ہم اس کے انہیل گیسز اور ایکس ہیل گیسز کو چک کرتے ہیں کہ کتنا گیس انہیل ہو رہا ہے کتنا گیس ایکس ہیل ہو رہا ہے تو اس طرح کی ٹیسٹ کو ہم پی ایف ٹیز کہتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا اس کے علاوہ ہم ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں جو اکثر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے جسے ہم میتاکولین ٹیسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میتاکولین یہ میتاکولین ایک سپیشل کیمیکل سبسٹانس ہے غور سے دیکھیں یہ کیمیکل سبسٹانس جب بھی پیشنٹ آئے گا اور ڈاکٹر صاحب نے بیٹے گا تو جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ چک کرتا ہے کہ آیا میرے پیشنٹ کو آستما ہے یا نہیں ہے تو یہ جو کیمیکل سبسٹانس ہے اس کا سپریے کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پیشنٹ بیٹا ہوا ہے یہاں اس نے سپریے کیا اس میتاکولین کا تو یہ سپریے تو آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں پیلے گی تو جب ہوا میں پیلے گی اور یہ بندہ سانس لے گا تو جب سانس لے گا اور یہ میتاکولین اس کے رسپریٹر ٹریک میں چلی گئی تو جب چلی گئی تو اچھانا کی بند کھانس لے گا ٹھیک ہے تو جب کھانس لے گا تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ہاں آپ کو آستما ہے تو اسے ہم کہتے ہیں میتاکولین ٹیسٹ اگر آپ نے یہ یاد نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس بندے کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ کرو دوستوں تو ٹریٹمنٹ تو اس طرح کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہم ایسے مینج کرتے ہیں جن ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ علاج نہیں ہوتا ہم اس طرح کی ڈیزیز کو مینج کرتے ہیں دیکھیں دوستوں سب سے پہلے آپ نے جنرل ٹریٹمنٹ بتانا ہے پیشنٹ کو جنرل اب جنرل میں آپ نے کیا بتانا ہے دوستوں ایسا بتانا ہے پیشنٹ کو کہ اگر آپ کو دعا سے الرجی ہے تو آپ دعا کے قریب مت دا اگر آپ کو دسٹ پارٹیکل سے الرجی ہے تو آپ وہاں مت جاؤ اگر آپ کو ٹھنڈے ہوا سے الرجی ہے تو آپ وہاں مت جاؤ اگر آپ کو فیوز سے الرجی ہے تو یوز مت کرو ماسک لگایا کرو ہیومیڈی فائی ائر میں سانس لیا کرو تو یہ سارے باتیں کہنی ہے آپ نے سب سے اہم بات جو کہنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ آپ الرجن سے بچو جس چیز سے آپ کو آستما ہے آپ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بس یہی علاج ہے اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے تو ہم نے کہنا ہے سب سے اہم بات جو چیزیں آپ کے ایمیون سسٹم کو بار بار چھیڑتی ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بچھا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے توڑی سی آکسیجن بھی اس طرح کی پیشنٹ کو دینے ہے تو آکسیجن تیرافی کرنی ہے اگر اس کا سانس بند ہے تو آپ نے ایسا نہیں چھوڑنا پیشنٹ کو آپ نے ایسا آکسیجن پروائیڈ کرنا ہے اوکے اب سپیسپک ٹریٹمنٹ کیا ہے کچھ دوائیاں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں میڈیکیشنز کچھ ایسے دوائیاں ہیں جو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم دے دیتے ہیں فور ایکزمپل ایک ڈرگز آتے ہیں جنہیں ہم انہیلرز گروپ کہتے ہیں یہ کارٹیکو سٹیرائیڈز ہوتے ہیں دیکھیں انہیلرز یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں اکثر جو ہے وہ ایک سپریٹائپ ہوتا ہے جب یہ اس کو اپیسوڈ آ جاتا ہے چسٹ ٹائٹنس اور شارٹنس آف برک کا تو وہ جلدی جلدی سپریٹ کرتا ہے تو انہیں ہم انہیلرز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہیلرز جا کر اس کے رسپیریٹری ٹریک میں اس کے ٹیوبز کو نیرو ہونے سے بچاتی ہے اس کے ٹیوبز کو اس طرح بڑھاتے ہیں تو پھر اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سٹیرائیڈز یوز کر سکتے ہیں دوستو سٹیرائیڈز آپ نے اس پیشنٹ کو تھوڑے سے سٹیرائیڈز دینے تاکہ سٹیرائیڈز کیا کرتی ہے جو ماسپ سل تھا ماسپ سل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ سٹیرائیڈز جا کر ماسپ سل کو تھوڑا سا حوصلہ دیتی ہے کہ یار آل تس چھپ کرو خیر کوئی بات نہیں یہ سب باتیں ہوتے رہتے ہیں تو ماسپ سل اپنے کیمیکلز ریلیز کرنا تھوڑی وقت کیلئے کم کرتا ہے اور پھر پیشنٹ کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دستو اور اس کے علاوہ ایک کف سیرپ آتا ہے جسے ہم امائنو فائلین کہتے ہیں امائنو فائلین آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کے علاقے میں ہوگا ہائیڈرلین کے نام سے آتا ہے امائنو فائلین یہ برانکو ڈائیلیٹر ہے برانکائی کو ڈائیلیٹ کرتا ہے اور پھر سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے دستو تو یہ کچھ بات ہے میں نے آپ کو سمجھائے آستما کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کے پسند آئے ہو اور یہاں تک جو ہے ہمارے چار ریسپاریٹری ڈیزیزز تھے کلاس ٹین کے کورس میں وہ مکمل ہو گئے اب آگے جا کر اور انشاءاللہ اگلیٹر میں آپ کے ساتھ مناقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ